بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 1 آج ہم اردو کی ریڈنگ کریں گے تمام بچے اردو کی بک نکالیے پیج نمبر 26 سبق پھول میرا وطن جب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اہم الپاس امارتیں میدان سمجھدار مہنتی وسیع میرے ساتھ ساتھ بلندخانی کیجئے سارا اور آمیر ٹیلی ویزن پر میری نغمہ سن رہے تھے ٹیلی ویزن کی سکرین پر پاکستان کے مختلف شہروں کی مشہور امارتیں بھی دکھائی جا رہی تھی دونوں بچے خوشی سے گنگنانے لگے چاند میری زمین پھول میرا وطن جیسے ہی نغمہ خاتم ہوا آمیر نے اپنی بہن سارا سے پوچھا آمیر باجی وطن کیا ہوتا ہے سارا نے مسکرہ کر جواب دیا وطن ملک کو کہتے ہیں اور بتاؤ تو بھلا ہمارے پیرے وطن کا کیا نام ہے آمیر نے جلدی سے جواب دیا ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے سارا پاکستان کا مطلب ہے پاک جگہ ہمارا وطن پاکستان قائد آزم اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں کی وجہ سے چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو بنا آمیر باجی مجھے کچھ اپنے وطن کے بارے میں بتائیں ہمارے ملک کے چار صوبے ہیں پنجاب سند بلوچستان اور خیبہ پختون گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر بھی اس کا حصہ ہیں گلگت بلدستان یہاں بسنے والے لوگ ملجل کر رہتے ہیں ہمارے ملک کے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے آمیر اور اس پر چاند تارہ بھی ہے سارا سارا واہ بھائی آپ تو بہت سمجھدار ہیں ہماری قومی زبان اردو ہے ہمارا قومی لباس شلوار کمیز ہے آمیر جو میں بہت خوشی سے پہنتا ہوں میں بھی سارا بولی سارا میرے پاس ایک تصویری کتاب ہے جس میں پاکستان کے مختلف اور خوبصورت علاقوں کی تصویریں ہیں سارا سارا آمیر کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور کتاب کھول کر دکھانے لگی یہ دیکھو آمیر ہمارے وطن میں اونچے اونچے پہاڑ اور سرسرس جنگل ہیں بلکھاتے دریا اور وسی میدان اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتے ہیں آمیر واقعی ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے سارا ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے اور دل لگا کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کی ترقی میں حصہ لے سکیں تو بچوں سبق بھول میرا وطن ہمارا مکمل ہوا پاکستان کا نام چودری رحمت علی نے تجویز کیا تھا یہ ہمارے یہ قائد آدم اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں کی وجہ سے چودہ واس 1947 کو بناتا ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیئے ہمیں اپنے ملک سے بہت محبت کرنی چاہیے اور اس کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے اب ہم اس کا ٹائٹل بنائیں گے اردو ادب کی کاپی نکالیے اردو ادب کی کاپی ہے لازٹ ٹائم ہم نے یہ سرگرمی تک کام کیا تھا صفحہ نمبر اکیس پر اب ہم صفحہ نمبر بائیس پر اس کا ٹائٹل بنائیں گے سبق بھول میرا وطن ٹائٹل آپ نے بہت پیارا سا بنانا ہے انشاءاللہ آگے کام ہم اگلی کلاس میں کریں گے اپنا بہت کیا رکھیں گے اللہ حافظ